بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلیج فورٹ سیزن میں آپ کو کچھ حمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ویٹامن ڈی کے حوالے سے ویٹامن ڈی کا ہونا لازمی ہے اس کی بدولت جہاں انسان کا جسم مضبوط رہتا ہے وہی کہی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے تو زیادہ تر ویٹامن ڈی کی کمی کا شکار افراد بدعزمی موسمی ڈپریشن مٹاپے اور مدافتی کمزوری جلد اور کارش جیسے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جبکہ اس سے ضیابتی دمہ کینسر جیسے امراض سے بھی لاحق ہو سکتے ہیں تو ویٹامن ڈی کے واپر مدار انسان کی جوڑوں ہڈیوں مسلز اور باقی تمام جسم کو توانہ اور مضبوط رکھ کر انسانی صحت کو یقینی بناتی ہے اگرچہ ویٹامن ڈی کی اصول کے لیے دوائیاں اور سپلیمنٹ بھی موجود ہیں تاہم اس سے عام قدرتی گزاؤں کے ذریعے بھی آصل کیا جا سکتا ہے ویٹامن ڈی کے چھ اہم جز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں سے ہمیں یہ آصل ہوگا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مچھلی کی تو گلابی رنگ کی سیلمون مچھلی جو کپسورت مچھلی ہے اور ویٹامن ڈی سے برپور ہے اس کا استعمال کون کی روانی کو بڑھاتا ہے اور دل کی امراض میں فائدہ پہنچاتا ہے دماغ کی افعال کو بہتر کرتا ہے تو دوستو سبزیوں میں کیل کے نام سے ایک سبزی ہے گہرے ارے رنگ کی یہ سبزی ہوتی ہے اور ویٹامن ڈی کا گھڑ ہے اور اس میں ساتھ ساتھ ہمارے جلد اور بالوں کی نشنما کے لیے بھی مدد دیتی ہے تو بات کرتے ہیں پلوں کی ایک گلاس مالٹے کے جوس میں ویٹامن ڈی کی اتنی مقدار موجود ہوتی ہے کہ یہ اڈیوں کو مضبوط اور مسہوروں کو افضائش اور زکموں کی مرمت میں مدد دیتی ہے تو بات کرتے ہیں سبزیوں کی سبزیوں میں پالک کی اندر ویٹامن ڈی سے برپور ہے اس میں موجود اجزاک کیرسٹرول اور بلیڈ پیشر کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے دل کے امراض سے بچاتی ہے سبزیوں کے بعد اب بات کرتے ہیں مرگی کے انڈے کی زردی کی تو انڈے کی زردی میں امارے لیے مدافعی نظام کو تقویت بخش کر ہمیں مختلف بیکٹریاز سے بچاتی ہے آخر میں بات کرتے ہیں پنیر کی تو پنیر اپنے کراک میں شامل کریں آپ کو ویٹامن ڈی کی کمی سے نجات مل جائے گی تو دوستو پنیر کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں اور ویٹامن ڈی کی کمی کو پورا کریں دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی